اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد کہ بھئے ہم جو ہے دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں مقصد کیا ہے دعوت کے کام کا بھئے ہمارے اندر اخلاق اچھے اخلاق آئیں ہماری اصلاح ہو اور بیانات میں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کبھی موقع ہوا تو ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں کہ بھئے یہ کام نبوت والا کام ہے تو یہ کام چلے گا تو کیسے چلے گا نبوت والے مزاد سے ہی چلے گا نبوت والے اخلاق سے ہی چلے گا کام ہم جو ہے نبی والا کرے لیکن دوسری طرف جو ہے دوسروں کے ساتھ رویہ شیطانی والا علماء کے ساتھ رویہ ہمارا شیطانی والا فرعون والا یہ بلکل جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے ایک واقعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں حضرت جیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے میں جو ہے استعماء ہوا اور استعماء کی جو ہے کارگزاری وہاں کے جو ہے لوگ سنانے کے لئے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو تئی کیے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کارگزاری سنانے کے لئے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے لوگ یہاں چلہ لگائے ہوئے ہیں اتنے لوگ یہاں چار مہنے لگائے ہوئے ہیں تو حضرت جو ہے کارگزاری سناتے جا رہے ہیں حضرت جیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو تاجب ہوا کے وئے اتنی اچھی کارگزاری ہم سنا رہے ہیں لیکن حضرت کے طرف سے کچھ بھی بات نہیں نکل رہی ہے تو حضرت پوچھتے ہیں حضرت جیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا کارگزاری جو میں سنا رہا ہوں کیا یہ غلط ہے یا پھر کارگزاری سنانے کا کوئی اور طریقہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جو سنا رہے ہو بلکل حق ہے اور جو طریقے سے آپ سنا رہے ہو وہ طریقہ بھی صحیح ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کارگزاری میں یہ بات سنائی جائے کہ ہماری علاقے میں اتنے لوگ چلہ لگائے ہوئے ہیں اتنے لوگ چار مہنے لگائے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے اصل کارگزاری بلکہ کارگزاری یہ سناو چلہ لگنے کی وجہ سے چار مہنے لگنے کی وجہ سے سہروزہ لگنے کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے کتنے لوگوں کے اخلاق اچھے بنے یہ کاروزاری مجھے سناؤ تو یہ جو ہے دعوت کے کام کا مقصد کہ اپنی اصلاح ہو اپنے اخلاق اچھے ہو جائیں یہ ہے ایسا نہیں کہ ہم جو ہے علماء کے اوپر جو ہے فرعونیت کی طرح جو ہے ہم حاکم من کے بیٹھ جائیں اور اس میں جو ہے تمام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں وہ لوگ جو ایسے جو ہے غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے میری یہ بات ہے کہ بھئی اس طرح کے کام نہ کریں یک آدمی جو ہے بچپنا پورا جو ہے دین کے لئے اور علم حاصل کرنے کے لئے قربان کر کے اتنی بڑی جو ہے قربانی دے کر عالم کی سند لے کر عوام میں آتا ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں